سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد قابل سجد احترام باجم التقریم اندرات علماء اکرام بزرگان دین خیر پرٹامے والی قربود جوار سے تشریف دانے والے ہمارے نہائیت محترم و مقرم بھائی دوستو اور بزرگو عزیز طلبہ اکرام آپ سب کو بہت عدب اور محبت کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و سلام علیکم لمبی چوڑی 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 میں وقت گوائر ہو رہے ہیں میں بزمی حسان خیر پرٹامے والی کے تمام احباب کا بسمی میں طلبش پر گزار ہو بالخصوص جو ذروہ دار ہے اس کے ہمارے حضرت پولانا صدید رضوان شاہ صاحب اور بھائی یوسف کامران صاحب بھائی عامر صاحب جمیر بھائی اور دیگر تمام حضرات آپ نے ماشاءاللہ بزمی حسان کے ساتھوں نے جتنا انتظام کیا تھا آپ نے اتنی کسرت سے آپ تشریف لائے کہ انتظام کم پڑ گئے تھے میں ساتھی بتارے تھے کہ بہت ساری لوگ جگہ نام ہونے کے وجہ سے واپس چکے تھے تو بہرحال سرکار کا ذکر کی کہ مجلی سے وہاں ایسے ہی راشو راشو جائے جیسے آپ حضرات میرا شکریہ ایک بات یاد آگئے کہ حضرت مولانا ابول حسن رحمت اللہ علیہ نے اپنے سعودی گورنمنٹ آئی ہوئی اور انہوں نے مسئل نزدی شریف کی توسیح کی اور اس کو خوبصورت کرتے ہیں حضرت مولانا죠 مولانا جیسے ہی آجر تھے وہاں حضرت مولانا جیسے ہی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کیے مدینہ مولانا جیسے ہی کہے جب وہ منظر تھا وہاں نہیں رہا تو اب تو نئی تعمیرات جدت آر ہے خوبصورتی کو یہاں پہ تو حضر آئی پولی نبر اللہ مرطدہ انہیں فرمایا کہ یہ سرکار کا کھر ہے یہاں تو ساری خوبصورتی ہونی چاہتے ہیں ظاہری بھی اور باتیں تو ہیں ایسے یہ سرکار کے ذکر کی نجلیس ہے یہاں تو جتنا میرا شویر جائے کم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائی خیر عطا فرمائیں انشاءاللہ بھائی زفر شہزاز صاحب تشریف کرمائیں وہ اپنے ایک خاص مجدانی انداز میں آپ حضرات کو کلام سنائیں گے میرا ارادہ بھی حسر افزاد سال کی مطابط میں دو کلام آنمی مرضی سے پڑھنے کا ہے اور پچھلے سال میں نے یہاں کلام شروع کرنے کا ارادہ تھا لیکن پہلے کلام رہی گلا پڑھا گیا تو بہتنے اس کو در چھوڑا چھوڑا اگلے دن گیا رہی گیا جاں کی فیصلہ بات میں بڑھا گیا آج اللہ کریس ہوں ٹھیک رہے میرے ساتھ تو میں آج نئے کلام کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں تو آئیے دوشنی پڑھئے مل کر محبت کے ساتھ آغاز کریں